اکیلے چلنا سیکھو کیونکہ سہارا پیار اور یار کتنا بھی سچا کیوں نہ ہو ایک نہ ایک دن اپنی اوقات دکھا ہی دیتے ہیں بھاؤناوں میں بھہکے کسی کو اپنی کمزوریاں بتا دینا سب سے بڑی مرکتہ ہوتی ہے تکلیف کسے کہتے ہیں جب دل میں کہنے کو بہت کچھ ہو اور زباک ہاموش ہو اور سمجھنے والا کوئی نہ ہو ساتھ دینے والا انسان کبھی حالات نہیں دیکھتا اور حالات دیکھنے والا انسان کبھی ساتھ نہیں دیتا رشتوں کے دلدل سے کیسے نکلیں گے جب ہر ساجش کے پیچھے اپنے نکلیں گے جب کسی کا دوگلہ چہرہ سامنے آتا ہے نا تو اس پر نہیں خود پر غصہ آتا ہے کوئی نشاہ ہو یا کوئی غلط انسان ہو اگر ان کی عادت لگ جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے کبھی کبھی ایک غلط انسان کے وجہ سے ہمیں پوری دنیا سے ہی نفرت ہو جاتی ہے کسی اور کو کیا برا سمجھنا برے تو ہم ہیں جو ہر کسی کو اچھا سمجھ لیتے ہیں کبھی کبھی من کو منع لینا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہماری ہر زد ہمیں خوشی نہیں دیتی آپ یہ کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ کون دل کے کس درد سے گزر رہا ہے اسی لیے کبھی کسی کا دل مت دکھانا سب کو اچھا سمجھ لینا بس یہی سب سے بری عادت ہے میری مہنگے کپڑے کسی کے بدن کو تو چھپا سکتے ہیں لیکن سستی سوچ پھر بھی دکھ جاتی ہے عشق بے روزگاروں کا کام ہے پر ٹکٹا روزگار والوں کے پاس ہے چھوڑ کر جانے والے کے لیے رونے سے بہتر ہے کہ مسکرہ کر خاموش ہو جاؤ اور زندگی میں آگے بڑھ جاؤ پیار سے بات کرنے کا مدنب صرف پیار نہیں بلکہ سممان کرنا بھی ہوتا ہے رات گزر گئی مگر صویرہ نہیں تھا ہاں وہ میرا تو تھا مگر صرف میرا نہیں تھا اچھا ہوگا اپنی نئی زندگی شروع کر دو رونے سے محبت لوٹا نہیں کرتی کوئی کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا لوگ تب ہی یاد کرتے ہیں جب ان کا ٹائن پاس نہیں ہوتا کسی انسان کی عادت ہونا سب سے خطرناک عادت ہوتی ہے کسی کو بے حد چاہنے سے محبت نہیں ملتی آج کی محبت کو پانے کے لیے بینک بیلنس ہونا بہت ضروری ہے سمجھدار انسان سے کچھ منٹ کی گئی باتیں ازاروں کتابیں پڑھنے سے بہتر ہوتی ہیں رشتہ توڑ دینے سے محبت ختم نہیں ہوتی دل میں وہ بھی رہتے ہیں جو دنیا چھوڑ دیتے ہیں میں نے فلوں کو دیکھ کر انسانوں کو پہچانا ہے جو بہت میٹھے ہوتے ہیں اندر سے سڑے رہتے ہیں اگر کوئی اگنور کرے تو ان سے دور ہو جاؤ رشتہ اپنی جگہ ہے اور سیلف رسپیکٹ اپنی جگہ ہے رشتہ ایسا ہو جو ہمیں اپنا مان سکے ہمارے ہر دکھ کو جان سکے اگر چل رہے ہو تیج بارش میں بھی تو پانی سے الگ آپ کے آنسو پہچان سکے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے یادی اس کا موہ کروگے تو جیون نرک بن جائے گا کیچڑ اور لیچڑ دونوں سے بچنے کا پریاس کرے ایک تن خراب کرتا ہے اور دوسرا من خراب کرتا ہے میں نے سب سے زیادہ دوخہ اپنی اچھائی سے کھایا ہے سامنے والے کو ویسا ہی مان لیا جیسا وہ دکھا لیکن بعد میں پتا چلا کہ لوگ یہاں دکھتے کچھ اور ہیں اور ہوتے کچھ اور ہیں نہ جانے کتنی انکہی باتیں ساتھ لے جائیں گے لوگ جوت کہتے ہیں کہ کھالی ہاتھ آئے تھے اور کھالی ہاتھ جائیں گے سانسوں کا رک جانا ہی مرنا نہیں ہے وہ ہر وقتی مرا ہوا ہے جو صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولنے کی طاقت نہیں رکھتا دعا مانگی تھی آشیاں نے کی چل پڑی آندھیاں زمانے کی میرے گم کو کوئی نہ سمجھ پایا کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی انسان زیادہ کام کرنے سے سفل نہیں ہوتا بلکہ صحیح طریقے سے کام کرنے سے سفل ہوتا ہے پروہ میں جو چھوڑ جائے وہ واپس لوٹ کر آ سکتا ہے لیکن مسکرہ کر چھوڑ جانے والا کبھی واپس نہیں آتا ہے جب آپ کا وقت خراب ہوتا ہے تو لوگ آپ کی قابلیت پر بھی شک کرنے لگتے ہیں کسی کے ساتھ زیادہ سمیہ بتانے سے آپ اس کی عادتیں اپنانے لگتے ہیں اسی لیے سوچ سمجھ کر لوگوں کے ساتھ وقت بتایا کریں کروہ دھ کے سمیں رکنا سیکھیں اور گلتی کے سمیں جھکنا سیکھیں اگر دوسروں کو دکھی دیکھ کر آپ کو بھی دکھ ہوتا ہے تو سمجھ لو بھگوان نے تمہیں انسان بنا کر کوئی گلتی نہیں کی ہے اگر کسی کی عزت نہیں کرنا چاہتے تو مت کیجئے لیکن چار لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کبھی کسی کی بہزتی مت کرنا ڈرسہ لگتا ہے اب رشتوں سے کیونکہ لوگ تھوڑا دے کر بہت کچھ لے جاتے ہیں جو لوگ کسی سچے وقتی کا دل توڑ کر کسی تیسرے کے پاس خوشی ڈھونڈنے جاتے ہیں وہ ہمیشہ دوخہ کھاتے ہیں راس آ گئے ہیں کچھ لوگوں کو ہم لیکن کچھ لوگوں کو یہ بات راس نہیں آئی جیون میں کئی بار ہم بڑی بڑی پریشانیوں سے یوں نکل جاتے ہیں مانو کوئی ہے جو ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور اسی ادرش شکٹی کو پرماتما کہتے ہیں اس لئے یاد رکھنا جب دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دے تب وہ عشور آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے آنکھوں میں پڑا ہوا تنکا پیر میں چبا ہوا کانٹا اور روئی میں دبی ہوئی آگ سے بھی زیادہ بھیانک کسی کے ہردے میں چھپا ہوا کپٹ ہوتا ہے وقت کی مار سے تم گزر رہے ہو خبراؤ مت بس یہ وشواس رکھنا کہ تم نکھر رہے ہو خود سے بحث کروگے تو سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور اگر دوسروں سے بحث کروگے تو زندگی میں اور سوال کھڑے ہو جائیں گے روپیہ چاہے کتنا بھی گر جائے لیکن کبھی اتنا نہیں گرتا جتنا روپیہ کے لیے انسان نیچے گر جاتا ہے آج کے زمانے میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ایک انسان ہی ہے جو بہت سستا ہو گیا ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جس سے اسے کسی قسم کے فائدے کی امید نہیں ہوتی وقت وہ تراجو ہے صاحب جو پرے وقت میں اپنوں کا وجن بتا دیتا ہے خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں محبت کا تو پتا نہیں لیکن نفرت لوگ دل سے کرتے ہیں سکون جن کی باتوں سے ملتا ہے ان کی گھاموشی مار ڈالتی ہے برا لگ جائے ایسا سچ ضرور بولو مگر سچ لگے ایسا جھوٹ کبھی مد بولنا اس طریقہ بچپنا بچا کر رکھتا ہے وہ پرش جو اس سے سچا پیار کرتا ہے قابلیت اور کردار زندگی میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں قابلیت آپ کو بلندی تک پہنچاتی ہے جبکہ اچھا کردار آپ کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے محبت کا اکثر یہی دستور ہوتا ہے جسے چاہو وہی اپنے سے دور ہوتا ہے دل ٹوٹ کر بکھرتا ہے اس قدر جیسے کوئی کاج کا کھلونا چور چور ہوتا ہے کچھ لوگوں کو اوچائی پر پہنچنے کی اتنی جلدی رہتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے بڑے لوگوں کے پاؤں پکڑنا پسند کرتے ہیں کسی کے اتنے قریب بھی مت جاؤ کہ اسے تمہاری دوری اچھی لگنی لگے وہ گلتیاں بہت درد دیتی ہیں جن کی معافی مانگنے کا وقت نکل چکا ہوتا ہے اگر کوئی اکیلا ہے تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کوئی اس کو پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلا اسی لیے ہے کیونکہ اس نے دنیا کی عوقات جان لی ہے اس انسان کا بھی تو درد سمجھو جو تم سے اب کچھ نہیں کہتا کچھ اچھے دوست بھی بنا لینا محبت ڈپریشن میں ساتھ نہیں دیتی اوروں کے دم پر اگر اڑ کر دکھاؤگے تو اپنے دم پر کچھ بھی کرنے کا انر بھول جاؤگے نفرت کا خود کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا یہ تو محبت کی گیر موجودگی کا نتیجہ ہے صرف ایک گلتی کی دیلی ہے لوگ بھول جائیں گے کہ تم پہلے کتنے اچھے تھے کبھی ایسا ہوا ہے کوئی ملا تیار ہوا بات ہوئی عادت ہوئی لڑائیاں ہوئی باتیں بند ہوئی توکھاں ملا وہ چھوڑ گیا اور تم ٹوٹ گئے گھمنڈی کے لیے کوئی عشور نہیں ہوتا ایرشالو انسان کا کوئی پڑوسی نہیں ہوتا اور کروڈھی انسان کا کوئی مطر نہیں ہوتا گلت فہمی جس سے ہے اسی سے بات کرو دوسروں سے کروگے تو بات بڑھ سکتی ہے ہم نے ایک عمر گوا دی تیری چاہت میں کتنا خوش قسمت ہوگا تجھے مفت میں پانے والا جیت بیفی کی لگتی ہے اگر کوئی بھدھائی دینے والا آپ کے ساتھ نہ ہوتو اور ہار بھی سندر لگتی ہے جب کوئی آپ کا اپنا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتو رات بھر گہری نید آنا اتنا آسان نہیں اس کے لیے دن بھر امانداری سے جینا پڑتا ہے بنا مطلب کے کوئی بھی آپ کو عزت نہیں دیتا اسی لیے خود کو اتنا سفل بناو کہ بنا مطلب کے بھی لوگ آپ کی عزت کریں بڑے ہی خوشنما وہم تھے کہ ہم ان کی زندگی میں اہم تھے کچھ بھی نہیں بدلے گا یہاں میرے بنا دو چار لوگ روئیں گے صرف دو چار دن کے لیے میرے ہونے کا اثر تم پر میرے نہ ہونے کے بعد دکھے گا جو بنا مطلب کے بات کرے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے مجھے ناکری سپنیں دیکھنے کے لیے ٹھیک ہے لیکن ان سپنوں کو جینا ہے تو مالک ہی بننا پڑے گا نیند بھی نیلام ہو جاتی ہیں دلوں کی محفل میں جناب کسی کو بھول کر سو جانا اتنا آسان نہیں ہوتا میں تو اس واسطے چکوں کہ تماشا نہ بنے اور تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے درد بتا کر بدنام ہو جاؤ اس سے اچھا ہے کہ مسکرہ کر خاموش ہو جاؤ کہاں ہارتی ہیں عورتیں انہیں تو ہرایا جاتا ہے ارے لوگ کیا کہیں گے یہ کہہ کر انہیں ڈھرایا جاتا ہے جو ویکتی اسپشت ساف سیدھی بات کرتا ہے اس کی وانی تیور ایمم کٹھور ہوتی ہے لیکن ایسا ویکتی آپ کو کبھی دوکھا نہیں دیتا تو اس سے ناراض ہو کر کہاں جاؤں گا تو اشارہ کر دے گا اور میں پگھل جاؤں گا تکلیف تو مجھے بھی ہوتی ہے مگر یہ بات ہنسلا دیتی ہے کہ جب تم رہ سکتے ہو میرے بغیر تو میں کیوں نہیں رہ سکتا جو نصیب میں نہیں ہے وہ رونے سے بھی نہیں ملتا کسی کو دوکھا دے کر خوش مت ہونا جب کرم کا چکر گھوم کر واپس تم پر آئے گا تو تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے کیا لوٹے گا زمانہ خوشیوں کو ہماری ہم تو خود اپنی خوشیاں دوسروں پر لوٹا کر جیتے ہیں رفتار دگنی ہو جاتی ہے جب زندگی داؤں پر لگی ہوتی ہے ضرور مکرے ہوں گے لوگ زبان دے کر ورنہ کاغذوں کی ضرورت نہیں پڑتی مشروف رہنے کا انداز تمہیں تنہا نہ کر دے رشتے فرصت کے نہیں توضع کے مہتاج ہوتے ہیں زمانہ جب بھی مجھے مشکلوں میں ڈال دیتا ہے لیکن میرا رب ہزار راستے نکال دیتا ہے اس کی جگہ آج بھی کوئی نہیں لے سکتا پتا نہیں یہ خوبی اس کی ہے یا میرے عشق کی ہے ہم بدلے بلکل بھی نہیں ہیں بس سمجھ چکے ہیں یہ دنیا کیسی ہے چھوڑ کر جانے والوں نے ایک بات سکھائی ہے کہ آنے والوں کو اوقات میں رکھنا سمجھ ایک ندی کی طرح ہے ہم ایک ہی پانی کو دوبارہ نہیں چھو سکتے کیونکہ جو دھانا بہ چکی ہے وہ پھر کبھی نہیں آئے گی مرد اگر ہاتھ چھوڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو کیا پتا روک جائے لیکن عورت اگر ہاتھ چھوڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا کیونکہ وہ ہاتھ چھوڑانے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے برا اس بات کا نہیں لگا کہ تمہیں کوئی اور اچھا لگتا ہے دھرد تب ہوا جب ہمیں نظر انداز کیا گیا کسمت بھی اسی کو بادشاہ بناتی ہے جو خود کچھ کرنے کا ہنر رکھتا ہے برسو پرانا ٹوٹا رشتہ بھی جڑ جائے گا لیکن شرط ہے کہ اس ویکتی کو آپ کی ضرورت ہونی چاہیے کسی کا دھنگ دیکھ کر نہیں اس کا من دیکھ کر اس سے جھوڑنا چاہیے اشور کو کھوجا نہیں جاتا ہے اشور میں کھویا جاتا ہے جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بھوج ہوتا ہے ان کو روٹنے اور ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا دل کی نفرت اچھی ہے جناب دماغ والی محبت سے تو تم چھوڑ دو کوششیں انسانوں کو پہچاننے کی یہاں ضرورتوں کے حساب سے سب نکاب بدلتے ہیں اپنے گناہوں پر سو پردے ڈال کر ہر شخص کہتا ہے کہ زمانہ بہت خراب ہے وقت بھی بدلتا ہے چیزیں بھی ٹھیک ہوتی ہیں لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے میرے کردار سے واقف ہونے کی کوشش مت کر ہمیں سمجھنے میں دل لگے گا اور تم دماغ والے ہو ایک بدھیمان ویقتی کبھی بھی بدھیمان ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا اور ایک مورکھ ویقتی کبھی یہ نہیں مانتا کہ وہ مورکھ ہے پوری دنیا گھوم لو پر جو سکون گھر میں ملتا ہے وہ اور کہیں نہیں ملتا کڑوا تو لگے گا پر حقیقت ہے جناب آج کے دور میں لوگ اوقات دیکھ کر ہی رشتے بناتے ہیں انہی لوگوں کو کرود سب سے زیادہ آتا ہے جو اپنے من کی پیڑا کو کسی سے کہہ نہیں پاتے ہیں خود کا درد خود سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا پریم اس دنیا کی سب سے سرل چیز ہے جس کا ملنا اس دنیا میں سب سے کٹھن ہے جواب تو ہر بات کا دیا جا سکتا ہے مگر جو رشتوں کی اہمیتی نہ سمجھ پایا وہ رشتوں کو کیا سمجھے گا وہی کرتا ہے وہی کرواتا ہے ارے بندے تو ویرث میں کیوں اتراتا ہے ایک سانس لینا بھی تیرے بس میں نہیں ہے کیونکہ وہی سلاتا ہے اور پھر وہی جگاتا ہے چھوڑ کر جانے والا کیا جانے یادوں کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے گلت اوزار سے آپ ایک اسکرو نہیں کھول سکتے تو گلت دشاہ میں محنت کرنے سے آپ کامیاب کیسے ہو سکتے ہو اکیلے رہنے کی عادت ہونی چاہیے کیونکہ کوئی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتا بات بس اتنی سی ہے کہ یا تو تم یا کوئی نہیں خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیا کرتے ہیں مزاک اور پیسہ کافی سوچ سمجھ کر اڑانا چاہیے اچھے لوگوں کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی کیونکہ سونے کے سو ٹکڑے کرنے پر بھی اس کی قیمت کبھی نہیں گھٹتی وعدہ اگر نبھانا سکو تو کسی سے کیا بھی مت کرو اس کھیل میں آپ کا تو صرف وعدہ ٹوٹتا ہے لیکن کسی کا دل اندر تک ٹوٹ جاتا ہے وہ انسان آپ کی ویلیو کبھی نہیں سمجھے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ ویلے بل رہو گے انسان اپنی مرجی سے خاموش نہیں ہوتا وہ کسی نے کسی بات سے اندر تک بہت ستایا ہوتا ہے ایک بات یاد رکھنا ہم کسی کے لیے ایک وقت تک سپیشل ہوتے ہیں اور ان کا انٹریسٹ ختم ہوتے ہی وہ ہم ایک نور کرنے لگتے ہیں اپنی نظر ہمیشہ اس چیز پر رکھو جسے تم پانا چاہتے ہو اس پر نہیں جسے تم کھو چکے ہو کہتے ہیں زندگی کا آخری ٹکانہ اشور کا گھر ہے کچھ اچھا کر لیں مسافر کیونکہ کسی کے گھر کھالی ہاتھ نہیں جاتے ہیں پتنی کو اڑنے کے لیے پنکھوں کی نہیں بلکہ اپنے پتی کے ساتھ اور اپنے پن کی ضرورت ہوتی ہے زندگی میں سب لوگ دوست یا رشتے دار بن کر نہیں آتے کچھ لوگ سبق بن کر بھی آتے ہیں کسی دوسرے کی تعریف کیا کرنا جب اپنا ہمسفر ہی لا جواب ہو کچھ یوں ہی چلے گا تیرا میرا رشتہ عمر بھر مل جائے تو باتیں لمبی اور نہ ملے تو یادیں لمبی وقت کبھی ایک جسا نہیں رہتا ہے انہیں بھی رونا پڑتا ہے جو بے وجہ دوسروں کو رولاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اب اسی بات پہ ہسی آتی ہے منوشہ کا سب سے سچا ساتھی اس کا سواستیا ہے جس دن سواستیا نے ساتھ چھوڑا آپ بتا ہی آتی ہے causes ٹھیک کچھ پا ش Lance